نبی حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے ایدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں خصوصاً اہل حدیث میں بھی سارے نہیں ہیں کچھ وہ کہتے ہیں جی اید کی نماز جو ہے نا یہ صرف ایدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں اید کی نماز نہیں ہو سکتے یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ ایدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے یہی افضل ہے لیکن یہ کہنا کہ صرف ایدگاہ میں نماز ہوگی ایسا نہیں ہے نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے اور اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا اور جانبوچ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا خضون ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص سکول آف تھوٹ ہے اہل حدیث کا بھی ایک سمجھ لیں اسی میں کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں اور باقی دیوبان بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے تو میں ان کے لئے ایک حدیث یہاں پہ زمناً بیان کر دوں السنن القبرہ امام بھائی حقیقی کتاب میں جلد تین صفہ تین سو دس پہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس زیرو فائیو ٹو مقبت و شاملہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا لوگوں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہ بات زیادہ آسان اور غصت والی بھی تھی اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے پس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو یہ زیادہ آسان ہے یعنی بارش میں ایک عذر ہے اب ضرور نہیں کہ عیدگاہ والی سنتی بوری کرنی ہے اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھیں اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے بعض کا سکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں کٹسٹروفی کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بلکل درست ہوگی اس کو سپورٹی بھی ایک عدیس بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے سن ابی دعوت کے اندر مرفوع عدیس بھی موجود ہے مشکات میں ون ڈبل فور ایٹ اور ابو دعوت کے حوالے سے لیکن وہ ضعیف ہے میں بیان کرنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا موسیقی